بولی ووڈ ادکارہ اور موڈل تابسی پننو نے دہلی میں پیش آنے والے نامناسب سلوک سے متعلق انکشاف کیا ہے بولی ووڈ کی معروف ادکارہ تابسی پننو نے حال ہی میں بولی ووڈ بےو کرینا کپور کے پاڈکاس میں شرکت کی جہاں انہوں نے ماضی کی تلخ واقعے سے متعلق انکشاف کیا تابسی پننو نے بتایا میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ دہلی شہر دیگر شہروں کے مقابلے میں خواتین کے لیے غیر محفوظ شہر ہے دہلی میں رہنے والے اپنی بیٹیوں کو سورج ڈوبنے سے قبل گھرانے کی تاقید کرتے ہیں لیکن دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہے ادکارہ تابسی پننو کا کہنا تھا کہ میرا تعلق بھی دہلی سے ہے میں سوچا کرتی تھی کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے ہر جگہ ہی چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جب دوسرے شہروں میں رہنا شروع کیا تو معلوم ہوا صرف دہلی کے والدین ہی اپنے بیٹیوں کو گھر جلدی لوٹنے کا کہتے ہیں باقی شہروں میں ایسا نہیں ہے پاڈکاس کے دوران تابسی پننو نے بھیڑ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے نامناسب سلوک سے متعلق بھی انکشاف کیا کہا کہ ایک بار مذہبی تیوار کے دوران بھیڑ میں مجھے جنسی ہرسانی کا سامنا کرنا پڑا تھا